یہ تو بہت ہی علمناک واقعہ ہوئے ہیں میں ان کی کڑی سے کڑی الفاظوں میں مذہبت کرتا ہوں اور سرکار سے میں ہوش میں آنے کے درخواست کرتا ہوں کیونکہ سچویشن اس طرح سے ہینڈل نہیں کی جاتی ہے جس طرح کلپ الواما میں کالیجز میں گئے اور ہمارے نوزوانوں پہندہ دن لاتیاں برسائی آپ تو کالیجز بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہیں لوگوں کو بٹھا کے گاڑیوں کے اوپر بانتے ہیں اور ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ علمناک واقعہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ایسی دردناک مثالیں اسرائیل میں بھی نہیں ملتی ہیں جو یہاں پہ شروع کی گئی ہے دیکھیں یہ تو جو گمنات جماعت ہیں ان کو سوچنا چاہیے جو دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے جو یہاں کشمیر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے انہوں نے یہ ہم نے دیکھا دوہزار آٹھ دوہزار دس جب بھی یہاں پہ انرسٹ ہوتا تھا جب بھی یہاں پہ ماس پروٹسٹ ہوتے تھے اس کے بعد الیکشن ہوتے تھے الیکشن میں لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا دوہزار آٹھ کے ایسٹیشن کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا ایک لگ رہا تھا ایک امید لگتی تھی اسی طرح دوہزار دس کے بعد جو پنچائیتی الیکشن ہوئے ایٹی پرسنٹ لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا لیکن آج دیکھیں آپ حالات کہاں سے کہاں لائے گئے بارہ لائشے جیسے آپ نے صحیح کہا یہ دردناک واقع ہیں جن کوئی انسان انسان کا دل تڑپتا ہے ان کا نام سن کے ہی جس طرح سے یہاں پہ موت رکس کرا رہے ہیں